اسلام علیکم میں ہوں اثر کازمی آج عمران خان صاحب نے جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور ایک دفعہ پھر مذاکرات کا ذکر کیا اور مذاکرات کا ذکر کیا فوج کے ساتھ خان صاحب نے کہا کہ ہم فوج سے مذاکرات کے لیے تیاریں فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے اس حوالے سے انہوں نے کچھ شرائط کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارا چھینہ و امینڈٹ ہے وہ واپس کیا جائے ہمارے کارکنوں کے اوپر جو مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے ان کو رہا کیا جائے اور تیسرے محرلے میں اگر ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو صحاف اور شفاف الیکشنز بھی کروائی جائیں وہاں پہ بھی صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ ایک جانب تو آپ تنقید کرتے ہیں ایک جانب آپ الزامات لگاتے ہیں دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے تو خان صاحب نے کہا کہ بہت ساری چیزیں اس وقت جو ملک میں ہو رہی ہیں اس سے واضح ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی جمہوری نظام نہیں ہے انہوں نے ایس آئی ایف سی کا ذکر کیا انہوں نے محسن نکوی صاحب کا ذکر کیا کہ محسن نکوی صاحب آج جہاں پہ پہ پہنچے ہیں کیا وہ کسی جمہوری عمل کے نتیجے میں پہنچے ہیں تو صحافیوں نے کہا کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ محسن نکوی ان کے نمائندے ہیں تو اگر محسن نکوی کو نمائندہ مقرر کر دیا جائے تو کیا ان سے باتچیت ہوگی تو خان صاحب نے کہا نہیں جی محسن نکوی صاحب سے کسی صورت میں باتچیت نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے ہمارے لوگوں پہ بہت ظلم کیا آئی جی پنجاب کے ساتھ مل کے مریم بی بی کی حکومت کے اوپر بھی انہوں نے الزامات لگائے اور انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ جی اگر باتچیت ہوگی تو فوج کے ساتھ ہوگی لیکن ان شرائط کے اوپر ہوگی اب کیا سیاسی جماعتوں سے باتچیت کرنا بہتر نہیں ہے فوج سے باتچیت کرنے کا خان صاحب بار بار کیوں کہہ رہے ہیں اور حالیہ دنوں میں یہ چیز ہم نے بار بار دیکھی ہے کہ یہ اس قسم کی بیانات آ رہے ہیں چیزیں کس طرف جارہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے اور دوسری جانب حکومت کچھ خچات کا ذکر کرتی رہی ہے خواج عاصف صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے کچھ دیگر ان کے لیڈران بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو سارا محول بنایا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں آپ نے گھر بیجنا ہے تو آپ گھر بیج دیں تو یہ کیا چکر ہے چیزیں کس طرف جارہی ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے اور اس کے ساسا جماعت اسلامی اس وقت دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی اور عمران خان صاحب نے اس دھرنے کی برپور اماعیت کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ اپنے لیڈران سے کہوں گا کہ آپ دھرنے میں جا کے شرکت بھی کریں تو ایک طرف جہاں پہ جماعت اسلامی اتجاج کر رہی ہے پی ٹی آئی والے این او سی کا انتظار کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے کچھ جو دیگر سیاسی آج کل کے چیزیں چل رہی ہیں کوشش ہوگی کہ اپنے مہمانوں سے ان کے اوپر بھی روشنی ڈلوائیں آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں نحال حاشمی صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندخیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور رہنما تحریک انصاف نئی مہدر پنجوتا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے پنجوتا صاحب میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کر دے تو اگر فوج کہہ دے کہ قادر مندخیل صاحب سے مذاکرات کریں تو آپ کریں گے مطلب سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں اور فوج سے مذاکرات یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں پر گریٹیسزم ہو رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ حضر قادر صاحب آپ نے موقع دیا دیکھیں خان صاحب اس سے پہر ہاں مختلف فنداز کے اندر یہ بات کر چکے ہیں اور بات کا موقف بات کے اندر بات کیا تھی یا اصل مقصد کیا تھا یا وہ کہنا کیا چاہتے تھے تو وہ بڑا کلیئر ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ فارم سنتالیس والے ہیں ان کے حوالے سے خان صاحب کو جو موقع وہی ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس تو کوئی اتھارٹی لیٹر ہی نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ اتھارٹی لیٹر لے کے آئے سب سے پہلے تو یہ پاور آفٹار نہیں لے کر آئے کہ ان کے پاس یہ سپیشل پاور آفٹار نہیں ہے یا نہیں ہے کیا اس کے تحت یہ ہم سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں ہے کیونکہ انہیں تو لائے گئے ان کے پاس تو کوئی سواب دید ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وزیراعظم کون ہے کبھی ساکڈار بنے ہوتے ہیں کبھی موسن نقوین کے اوپر نافذ ہیں رانہ سنالا کی سٹیٹمنٹ اٹھا رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں یہ تو وزیراعظم بھی بن سکتے تھے اسی طرح سے باقی لیڈران کی بھی بیانات دکھا لیں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ خود کیا ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ خان صاحب نے جو بات کی وہ بڑا کلیر ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم بات کیوں کریں گے کیونکہ پاکستان کی پوری ہسٹی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے گھنگتیں جوڑنے توڑنے سارے معاملات کے اندر تو انہوں نے آج بھی کہا ہے کہ پاور جو ہے کیونکہ انہوں نے اس ملک کے اندر مداخلت تمام اداروں کے اندر کر کے اور یہ سلسلہ انہوں نے کہا کہ بند ہونا چاہیے اور ہم ان سے جو بات کریں گے وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں اقتدار دے دو یا ہمیں بٹھا دو یا ہمارے کس ختم کر دو یا ہمیں بلکل بریزمہ کر دو بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں کہیں کہ آپ آئینی حدود کے اندر ہیں عوام نے جس کو منڈیٹ دیا ہے وہ منڈیٹ لے جو بے گناہ ورکر جو بے گناہ کسز بنائے گئے ان ججز کو جو آپ پریشرائز کیا جا رہا ہے جو ڈرائے جا رہا ہے جو کیمرے لگایا جا رہا ہے جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے تو وہ سارا اس معاملات کو حل کیا جائے کیونکہ ملک کے اندر جیسے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کے کیمرے میں جن کا بیس پچیس ہزار بل آتا تھا اس مہینے ایک لاکھ دس ہزار ہیں تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ صرف کیمرے میں نہیں ہر ایک شخص تک پہنچ چکی ہے اور لوگوں کی استطاعت اس وقت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اگر بیس ہزار وہ کماتے ہیں بیس ہزار یا تیس ہزار دھیاڑی کے ساتھ وہ کماتا ہے تو وہ بل ادا کرے گا یا فیس ادا کرے گا یا میڈیکل کی فیسلیٹیز لے گا یا وہ کیا کرے گا تو ان ساری صورتحالوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو خان صاحب بڑا کلیر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ملک کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ استقام آئے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو آئینی طریقے سے چلنا ہوگا پھر جو آئین کہتا ہے جو ہر ادارے کی جریڈکشن ہے وہ جریڈکشن میں رہے اور ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے عوام نومیندہ حکومت آئے اور بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے ایک تو آشمی صاحب اس میں ذرا روشنی ڈالیے گا کہ آئین میں کوئی گنجائش ہے کہ تحریک انصاف کسی ادارے سے مذاکرات کر لے اور دوسری بات آپ کی طرف سے بھی مذاکرات کے مکس سگنلز آتے ہیں سر کبھی کہا جاتا ہے کہ جی بات چیت کر لو وزیراعظم شہباز شریف صاحب خود چل کے گئے مسافہ کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے لیکن اس کے بعد پابندی کی باتیں کہا پاکستان اور تحریک انصاف اکٹھے نہیں چل سکتے تو پھر یہ آخر بات چیت کس سے ہوگی اور کیسے ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا صاحب جہاں تک خان صاحب پر یہ کہنا ہے کہ ہم فوج سے بات کریں گے فوج کی جو نمائندہ ہیں آئی ایس پی آر ان کا دو ٹوک اور واضح موقف ہے ہر حوالے سے پالیٹی کا حوالے سے بھی ہے دہشتگردی کے حوالے سے بھی ہے ان آرڈر کے بھی حوالے سے ہے مگر یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں یا وہ ادارہ کیونکہ اگر بات کرنا ہوگا تو فوج تو ایک ادارہ ہے جو کمیونیسٹی آف ڈیفنس کے انڈر ہے اور اس کی نمائندگی حکومت پاکستان کرتی ہے یہ اصل میں خان صاحب کا ہے فرسٹیشن یعنی کہ توجہ دلاو نوٹیس پوائنٹ آف آرڈر جیسے جو پارلیمنٹ ایڈیا نے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پوائنٹ آف آرڈر نے توجہ دلاو نوٹیس کس کو کہتے ہیں قادر بھائی جانتے ہیں اس بات کو بہت بہتر طریقے سے تو خان صاحب جو یہ توجہ دلاو نوٹیس کر رہے ہیں یہ اپنے جو ان ہاؤس ہیں اس کو سیلیسفائی کرنے کے لیے اور ان کے لوگ مایوس نہ ہو اس کو یہ کہنے کے لیے اگر ان کو بات کرنا ہے تو ضرور اپنے وکیلوں سے بات کریں اپنے پارٹی کے لوگوں سے بات کریں ان کے پارٹی میں تین حصے ہیں ایک میں ان کی فیملی انٹریفیر کرتی ہے دوسرے میں جو نئے دوست آگئے ہیں وقلہ وہ سمجھتے ہیں کہ سارا پی ٹی آئی کا بار ان کے کندے پر اور انہوں نے پی ٹی آئی کے اٹھایا ہے اور ایک ان کے پارٹی کے جو پرانے کیڈر کے لوگ ہیں وہ آپس میں یہ ساروں کی تال میل نہیں ملتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں نیال بھائی کہ جماعت کے اندر ہی اختلافات ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہے شدید اختلافات ہیں اور اکثر جیل سے وہ کسی کو سسپنٹ کرتے ہیں کسی کو بحال کرتے ہیں کسی کو ترجمان بناتے ہیں کسی کو ہٹا دیتے ہیں کبھی کوئی بات کرتے ہیں ہر بات میں یوٹن لیتے ہیں اب رائے گیا ان کے حوالے سے رہا کرنے کے حوالے سے تو وہ اپنے وکیروں کے ساتھ مذاقرات کریں اور کر کے کہیں نیال بھائی نون لیگ اس پہ باتچیت کے لیے ان سے تیار ہے ابھی کیا کرنٹ کیا موقف ہے اس لئے کہ پہلے باتچیت کا کہا گیا پھر ان کے اوپر پابندی کی باتیں ہوئیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے باتچیت ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کی دیکھیں آپ کو شاید یاد ہو پابندی کے حوالے سے میں آپ کے ریکارڈ میں یہ بات لاؤں قادر مندو خیل کو بھی معلوم ہے کراچی بدمنی کیس میں سپریم کور آف پاکستان نے کراچی میں یہ بات کہا کہ جناب پولٹیکل پارٹی اسے پولٹیکل پارٹی بیسڈ آن دا منشور اور اس میریفیسٹو پولٹیکل پارٹی کے اندر اگر کوئی ملیٹنڈ ونگ ہوتی ہے تو پولٹیکل پارٹی تو نہیں ہوتی ہے پھر تو وہ تو پہ ایک ملیٹنڈ ونگ ہوتی ہے وہ ٹیوریسٹ ونگ ہوتی ہے تو اگر جن ٹیوریسٹو نے حملہ کیا جی ایش کیو پہ جن لوگوں نے حملہ کیا میاں والی کے ائر بیس پہ جن لوگوں نے حملہ کیا ایم ایم عالم کے جہاز پہ ان کے ساتھ اگر ان کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی والے تو پھر پھر بین ہونے والی بات ہے اور اگر وہ کہتے نہیں ہم پولٹیکل پارٹی ہے نون وائلنٹ ہے ہم بات کے ساتھ آگے بڑھیں گے ہم مداقرات کے ساتھ آگے بڑھیں گے ہم اظہار رائے کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پھر ان سے بات ہو سکتی مگر اگر کوئی ٹھریٹ کرتا ہے ریاست کو حکومت کو جمہور کو عوام کو پارلیمنٹ کو پھر اس کے ساتھ بات نہیں ہوتی پھر اس کو بین کیا جاتا ہے ہر دیکھا یہ پوری دنیا میں چیز رائج ہے کہیں پر بھی کوئی پولٹیکل پارٹی سر نیال بھائی گلتیاں بھی ہو جاتی ہیں سپریم کورٹ پہ بھی حملہ ہو گیا تھا تو نون لیگ تو بین نہیں ہوئی چیزیں آگے چل گئی سپریم کورٹ میں جب حملہ ہوا تھا جن لوگوں کو آئیڈیٹی فائی کیا گیا تھا وہ کاف لیگ کے لوگ تھے اور ان ساروں کو سپریم کورٹ نے آن ٹاسک لیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک تو اگر کوئی کوئی جرم کرے تو اس کے معنی اس کو ماف اب ان کو چاہیے باتشیت اگر کرنا ہے تو پارلیمنٹ میں سیشن کال آن ہوگی میں ازرا مندوخیل صاحب کو بھی نیال بھائی میں میں مندوخیل ایوب صاحب آئیں جو بھی لیڈران ہیں وہ آ کر کے وہ پرائیم نیسٹ صاحب سے بات کریں جو ملک کے مفات میں ہو بجلی کے اوپر ضرور بات کریں ہم کریں گے پیٹرول پر بات کریں ہم کریں گے ملک کی ترقی کے پر بات کریں گے ہم کریں گے مگر اگر آپ بات کریں گے پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ کرنے کی بات کریں گے پاکستان کے اداروں کے ساتھ آپ زیادتی کرنے گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ویسے میں چھوٹی سی بات یہاں پہ کہہ دوں کہ نیال بھائی مسلم لیگ کاف مشرف کے دور میں بنی تھی اور حملہ تو بہت پہلے ہوا تھا سپریم کورٹ میں اس وقت کاف لیگ بنی بھی نہیں تھی بعد میں وہ کیا پتا اس میں سے کوئی لوگ چلے گئے لیکن جن لوگوں کو سزائیں ہوئی تھی وہ بعد میں آپ کے سینیٹر بھی بنے چودری تنویر صاحب اس میں کنوکٹڈ ہوئے تھے وہ بھی بعد میں سینیٹر بنے دیگر بھی ہیں پر اینیوے یہ تو الگ بیسے قادر مندو خیل صاحب ایک مطالبہ آپ کا بھی ایسا ہے جو عمران خان صاحب کا بھی وہی مطالبہ آپ بھی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ فارم پینٹالیس سینٹالیس والی زیادتی ہوئی ہے تو یہ جو منڈٹ کی بات کی جاتی ہے اس میں کچھ حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی صداقت ہے کہیں پہ الیکشنز میں تھوڑی بہت گھر بڑھ ہوئی ہے کہیں پہ نہیں ہر جگہ پہ وی ایف پی کے انچوز ہوئے میں آپ کو دو تین حوالے دیتا ہوں ایک تو میرے حلقے کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا نے اور ایومن ریٹس کمیشن آپ پاکستان نے اپنے ریپورٹ بھی زکر کی اور آج بھی میں پانچ مہنے کے بعد بھی تمام ویڈیوز اوریجنل بیلٹ پیپر میرے پاس ہے آپ کی شو میں بھی دکھا چکا ہوں آج تک الیکشن کمیشن نہ ان کو ریجیٹ کر رہے نہ ایکسپٹ کر رہے نہ میری درخواست کو سنائی دیا رہے نمبر ایک بات پیک انچوز میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں بھی اس کے طرح ہوا ہے آپ اگر میان لطیف کو دیکھ لے یا فاجہ ساد رفیق آل کا دیکھ لے وہ بھی گلے شکوے کر رہے اچھا فی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ہم چونکہ پختنخواہ ہماری حکومت ہے اور وہاں پہ سو پرسنٹ ہماری مائنگی تھی تو میں ان کو یاد دلاتا رہا ہوں کہ علی وزیر کے مقابلے میں عمران خان صاحب ہی نہیں جیت سکتا ہے یہ ذرا فارم پینٹالیش دکھا دے علی وزیر کے وزیرستان کے علاقے کا پھر اسی طرح محسن داور صاحب کا فارم پینٹالیش دکھا دے اور پھر مولانا صاحب کے ساتھ جو احتیاط کر رہے ہیں مولانا صاحب خود انہی کے اوپر نظام لگا رہے ہیں اور نور آنم خان صاحب پشاور سی جیتے ہیں مولانا صاحب کی پارٹی کے وغیرہ ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیک ان چوز الیکشن کمیشن کا ضرور ہوا ہے اور سب سے زیادہ جو میں نے سسٹم کو سارے بازار ننگا کیے ہیں وہ اینے دو سو بیالیس کراچی کا کی ہے جو انٹرنیشل میڈیا نے چاپا اور میں نے جامبوچ یہ کی ہے جو میرے سمجھ میں آیا ہے اور میں نے یہ سارے چیز کیے آج میں میں اس پر قائم میں اچھا اب دوسری بات یہ کہ جو مہترم پنجیوتا صاحب بات کر رہے ہیں پتہ کیا اللہ کہ جنرل آسی منیر صاحب جب ڈی جی آئیس آئی تھے تو اس وقت تو وہ ڈیرے والا یا کوئی کیس ان کے پاس تھا وہ کیس انہیں نے سول کیے اور یہ جا کے انہیں آڑھ مہنے کے بعد اٹھا لیے جنرل کیا کہتا ہے جو آخری جنرل سے نام بھول گیا جنرل باجوا سے تو اب وہی میں آپ یاد دلالوں تھوڑے سی ماضی کے موجود پنجیوتا صاحب کوئی یاد دلالیں یہ وہی جنرل آسیم ہے جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں آپ سے بات کروں آپ کو میں حکومت میں آؤں گا تو آپ کے ساتھ اچھی ریلیشن کروں گا تو یہ ساری ماضی کرنے کے ساتھ ہیں اچھا اس میں قادر مندخیل صاحب آج خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہ خواہش ہے کہ ہماری فوج کے ساتھ لڑائی ہو جائے اور آپ کی باتوں سے بھی یہ لگتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ حالات بہتر ہو ان کی لڑائی رہے تو تاکہ ان کو سیاسی مار پڑتی رہے نہیں کازمی صاحب میں تو گاؤں دیات کرینے والا ہوں جو گاؤں دیات میں جب دو اپس میں لڑتے اور جب پھر وہ اپنے اختلافات ختم کر کے اور ایک اگلے کے پیچھے لڑتے تو وہ پتا ہے کیا کہتے ہیں کیا ہم تو لڑنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں تو سارا جو آتر خازمی ہیں مندخیل ہیں نیال آشمی انہیں لڑوائیں یہ بہنہ جنگ رہے ہیں ہم نے جنرل آسین کو اپنڈمنٹ ہم نے رکا تھا جیچ کیو پہ مجمعہ کھڑا کرنے کی ہم نے کیا ہے ان کو نیوٹرل کو جانور اور ہم نے کہا یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہم کدھر ہیں ہم تو صرف یاد لا رہے ہیں کہ پتھان بن کہ پتھان بن اپنے آپ کو تم کہتے ہو اپنی بات پہ قائم رہو اپنی زبان پہ قائم رہو اگر آپ پتھانا آپ نے کہتا ہو ویسے میرے صاحب سے جالی پڑھانے پہ پڑھانا ہوں دوسری بات یہ خواہشات کیا ہے جی جی خواہشات کیا ہے جنرل آسین انہیں انہیں مندرینٹ واپس کرے وہ کیسے واپس کرے گا یعنی جنرل آسین جو ہےنا وہ مندرینٹ واپس کر دے ہمیں صریب پہ بڑھا لیں جنرل آسین جو qui یہ آپ نے سنائے تھے نا آپ نے سائن کے مطال جنرل آسین مقدمات ختم کرے مقدمات کیسے ختم کرے جنرل آسین جنرل آسین کے اچھی جسمت پہ نہیں ختم کر سکتا ہے جو ایم ایم اعلف کی جاز تو آپ نے جلا ہے جو کور کمانڈر کے وردی آپ کا بانجا ہے احسان یازی نے کیا ہے جب کرنل شیرخان کے مجسمہ کو اٹھا کے پٹک کے مارا تو یہ سارے آپ یہ ان ساری باتوں کا جواب ہم نئی مہدر پنج ہوتا ہے سب سے لیتے ہیں ان ساری باتوں کا جواب کہ کیا ان کے بیانیے میں کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آرہا ہے کھلا تزاد نظر آرہا ہے کیا صورتحالے ان سے جواب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور کوشش کریں گے جماعت اسلامی سے بھی ان کا موقف لیں دھرنے کے حوالے سے جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہے اور اس وقت جو مسئلہ ہے بجلی کے بلوں کا پوری عوام ہی اگر کہا جائے کہ اس سے تنگ ہے اور جماعت اسلامی کے اس موقف کی بہت سارے لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں ایون کہ عمران خان صاحب نے بھی آج جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے اس موقف کی اس اتجاج کی تعریف کی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب سر بہت بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لیے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی اسلام علیکم والیکم اسلام سر اچھا سر لیٹس ہمیں بتائیں گورنر ہاؤسز کے باہر بھی آپ کو ایک دھرنا دینے جا رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے اب تک آپ کو کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ بجلی کا جو بلوں کا خصوصاً مسئلہ ہے قائصہ ہم دیکھیں ہم نے تو دھرنا شروع کر دیا اس کے راستے میں جو رکاکٹیں تھیں وہ بھی دور ہو گئیں اور پانچوں دن آیا ہمارا دھرنا جاری ہے اس عرصے میں حکومت نے رابطہ کیا تھا کہ وہ مذاقرات کرنا چاہتے ہیں ہم نے بھی ویلکم کیا پھر ہمارا پہلا راؤنڈ ہوا جس میں تیہ ہوا کہ بھی حکومتی وزارتی کمیٹی جو تھی کہ بھی ہم پہلے کوئی ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں گے تاکہ وہ بھی اپنا ایک جاہدہ لے لیں اس کے بعد ہمارے ساتھ بھی بیٹھیں تو آج دوبارہ ہمیں اسی کمیٹی کی طرف سے رابطہ کیا گیا اور بتایا ہے کہ انہوں نے نوٹیفائی کیا ایک ٹیکنیکل کمیٹی تو وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ابھی میں نے اپنی جو کمیٹی مہمران ہیں ان کو بلایا ہیں ان کے ساتھ پھر مشورہ کریں گے اصل بات تو یہی ہے ابھی یہ دھرنا آپ جاری رکھیں گے ابھی یہ جو دھرنا پنڈی میں ہے یہ آپ لوگ جاری رکھیں گے یا ختم کرنے جا رہے ہیں اگلے ایک دو دن میں کیا ہے یہ دھرنا بھی جاری رہے گا مذاکرات حکومت کرنا چاہے گی ہم مذاکرات بھی کریں گے کیونکہ یہ ہمارا کوئی پارٹی یا ذاتی ایجنڈہ نہیں ہے یہ عوام کے ریلیف کے لیے جیسے آپ نے کہا بجلی کے بلوں سے لوگ تنگ ہیں پیٹرول کی قیمت سے تنگ ہیں اور اسی طرح جو تنخواہ دار طبقہ ہے نجی ہو سرکاری ہو ان پر جو ایک اضافی بوجھ مسلط کر دیا گیا ہے رائی پی پیز کا تو ایک ایسا حولناک اور شرمناک چیزیں ہیں کہ جو پوری قومی معیشت کے لیے موت کا پروانہ بنے ہیں تو ہم تو انہی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں وہ تمام چیزیں جو لوگوں کے اندر زیرے بحیث تھیں ہر جگہ ان کے لیے ٹی وی ٹاک شوز پر بھی باتیں ہوتی تھی لیکن کوئی عملی اقدام نہ حکومت کر رہی تھی نہ کوئی اور سیاسی جماعت اس طرح پیش رفت کر رہی تھی الحمدللہ جماعت اسلامی نے اس موقف کو اختیار کیا اور اپنے لاعمل کے ساتھ ہم نے درنے کا آغاز کیا اور آج پوری قوم اچھا سر اگر حکومت جو ہے نہیں مانتی آپ کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو کیا آپ پھر وہیں پہ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہیں پہ رہیں گے یا اسلام آباد کی طرف بھی آ سکتے ہیں اس لیے کہ شروع میں بتایا گیا کہ شاید غالباً ڈی چوک آنا تھا ہم نے تمام چیزوں کے بارے میں اپنے تمام ایک لاعے عمل طے کیا ہوا ہے اور اسی پلان کے مطابق ہم نے پہلے مرلے پر عمل کیا ہے اور اس کے بعد ہمیں سے جو ہے کہ کراچی میں گورنر آس کے باہر بھی اتھرنے کا آواز ہو جائے گا اور اگر دروت پڑی تو پھر پشاور گورنر آس کے باہر اور پھر پنجاب اور پھر بلوچستان بھی کریں گے اچھا سر دیگر سیاسی جماعتوں کو آپ ویلکم کریں گے آج عمران خان صاحب نے کہا کہ اپنی لیڈرشپ سے کہوں گا کہ آپ لوگ بھی جائیں وہ لوگ عوام کے مسائل پر بات کر رہے ہیں تو ان کو ویلکم کریں گے آپ دھرنے میں دیگر سیاسی جماعتوں ہم نے تو آج پریس کانفرنس میں بھی عمران خان صاحب کی جو تائید ہے ہمارے اس دھرنے اور عوامی مسائل پر آواز پر ہم نے خیر مقتم کیا ہے اسی طرح اگر کوئی بھی ہمارے پاس آنا چاہتا ہے وزٹ کرنا چاہتا ہے ہم ویلکم کریں گے اگر کوئی نہیں بھی آنا چاہتا ہے لیکن ہمارے ایشو سے ان کو پوری طرح تائید ہے اور حمایت ہے تو وہ اپنے اپنے پریٹ فارم سے بھی یہی آواز بلند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بلوٹ صاحب سر بہت بہت شکریہ تینکی سو مچ ہمیں جوائن کر نکلی آپ کے پاس آوں گا لیکن نیال آشمی صاحب نے جانا ہے انہوں نے ایک اور پروگرام کو جوائن کرنا میں ذرا نیال آشمی صاحب کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں سر یہ جو جماعت اسلامی دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ آئی پی پیز کا مسئلہ ہے بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے اس کے اوپر حکومت کچھ سوچ رہی ہے کچھ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے اثر صاحب شکر الحمدلہ یہ آئی پی پیز کے حوالے سے بڑا کلیر ہے ہمارا ریکارڈ شاید یاد ہوگا کہ محمد مانشیر صاحب نے نائنٹیز میں ہب کو پاور پلانٹ میں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم معاہدے کرتے ہیں تو اس کو اگر ایک طرف ہم جب کینسل کرتے ہیں تو وہ کمپنیاں چلی جاتے ہیں انٹرنیشنل کورٹس میں ٹھیک ہے اور وہاں سے پھر ہمارے پر آپ کو یاد ہوگا کورلکا والے ترکیش جو جہاز آج بھی کراچی پورٹ پہ کھڑی بھی ہے تو اسی طرح سے بلوچستان کی آپ نے روڈریٹ کا آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ ہوا اس معاہدوں کو ختم کیا پھر ہمیں فائن کارا تھامنا بھگتنا پڑا ہم ضرور اس کو ریلیو کر رہے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں سب میاں صاحب آج کل بھی کوئی انپوٹ دے رہے ہیں اس میں اس وقت تو چھاپا مارا تھا انہوں نے حب کو پہ آج کل کوئی انپوٹ دے رہے ہیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اب جہاں تک رہ گیا جماعت سلامی کا ان کو حق ہے وہ دھرنا ڈالے رہلی کریں جلسہ کریں مگر ایک چیز پاکستان کی اسلامتی کے لیے اس نے خیص غالی کے جذبات کا اظہار کیا تھا اور دوسرا جب اس دن کیا ہوا تھا لاہور میں آپ کو شاید یاد ہو جی جی بڑا اتجاج ہوا تھا جماعت اسلامی کا اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو کسی نے کہا تھا اس وجہ سے انہوں نے اتجاج کیا تھا دوسرا آپ کو یاد ہوگا پہنے میں لیکس میں چار سو اٹھاون لوگوں کا نام تھا مگر سرادوی لقص صاحب نے صرف محمد نوار شریف صاحب پہ تقیہ کیا اور وہ جو پاکستان کے نارمل چلتا میں نہیں کہہ رہا سنہرہ دور تھا میں یہ نہیں کہہ رہا دودھ نہیں مگر ایک پڑا آسکتہ دور تھا جب پیٹرول ساٹھ پہ گا تھا بجلی آٹھ پہ یونٹ تھی اور جب ڈالر سو سے اندر تھا تو اس کا بیڑا غرق کر دیا اور اس کے بعد وہ پلٹ کے نہیں پوچھا سر یہ آئی پی پی ویسے معاہدے بھی نا دوزار چودہ پندرہ والے جو معاہدے ہیں یہ بھی نون لیگ نہیں کیے تھے درنا دینا حق ہے مگر اس کا آؤٹ فال کیا ہوگا وہ ہے ہم خود دیکھیں ہم خود چاہتے ہیں پاکستان کے روک اور لیف دیں اور جو عمران خان صاحب کے حوالے سے اپنے بات کی عمران خان کے دور میں کون سا دھوٹ دہی اور شہد کی نہرے بہریٹی اور کون سا پورا منت تھا یہ مل ان کے دور میں پر سر وہ جو یہ آئی پی پیز کے آپ کو پتا ہے نا یہ آئی پی پیز کے معاہدے نون لیگ کے دور میں ہوئے تھے جن کی وجہ سے سب سے زیادہ اس وقت ہمیں مشکلات کا سامنا ہے نہیں نہیں خطر ہمارے دور میں نہیں ہوگا ہے سر جو یہ جو دوزار پندرہ چودہ پندرہ میں جو معاہدے ہوئے ہیں آپ کو والا تو سب سے پہلا معاہدہ انیس سو چورانوے میں ہوا تھا نا میں یہ بات والے معاہدے کی بات دیکھیں جی ہمارے جو معاہدہ ہے وہ ہم نے سی پیک کے ساتھ ان منصوبوں کو منسلک کیا تھا اور اس میں کوئی ظالمانہ معاہدہ ہم نے نہیں کیا ہوا ہے سی پیک کے ساتھ یہ تو ساری چیزیں ریکارڈ پہ نا عوام بچاری سفر کر رہی ہے معاہدے تو ہوں میں ہم سب کر رہے ہیں دیکھیں ہم سب کر رہے ہیں ہم سب چاہتے ہیں اور محمد دواز شریف صاحب بالخضو چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب نے بارہا یہ کہا ہے کہ جتنا میکسیمم بیلی پیا جا سکتا لوگ کو دیا جائے ٹھیک ہے دیکھیں یہ تو چونکہ تجربہ تو نہیں رہا ہے دیکھیں جو عمران خان صاحب تھے ان کے دور میں ایک یونٹ بجلی کے کوئی کارخانے لگائے نہیں کہ صرف وہ بڑھاتے رہے بجلی کے بل بڑھاتے رہے اور کرزیں بڑھاتے رہے جس کے بسے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں چلے میں ذرا اس میں پنجوتہ صاحب کو بھی شامل کرتا اور ہم ہوب کرتے ہیں کہ سلمان شہباز صاحب جن کا اپنا بھی ایک پاور پلانٹ ہے وہ کوئی قیمت سستی کریں گے تاکہ عوام کو ریلیف ملے اچھا پنجوتہ صاحب ایک تو جماعت اسلامی اتجاج کر رہی ہے ان کو کسی نے نو سی نہیں دیا وہ جا کے درنا بھی دیکھے بیٹھے میں آپ لوگ روز کبھی ایک عدالت میں جاتے ہیں کبھی ایک نو سی مانگتے ہیں بنیادی طور پر آپ لوگ کھیل رہے ہیں حکومت کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا مل کے کھیلنا کہ اتجاج کرنا نہیں ہے اور ویسے ہی کہتے ہیں اجازت دو کون دیتا ہے اجازت اتجاج کی یہ ایک وہ آرگیومنٹ ہے جو آپ لوگ کے خلاف پیش کیا جاتا آپ اسے اگری کرتے ہیں دیکھیں اگر اتجاجوں کی بات کی جائے تو ریسنٹ اتجاج بھی صرف اسلام آباد میں نہیں ہوا تھا باقی تمام جگہوں پر پورے پاکستان میں ہوا تھا پورے کیپی میں دیکھیں وہاں پر ہماری حکومت ہے لیکن لاہور سرگودہ گجرانوارا شکوپورا جتنے بھی آپ کے گرد و نواک یا سندھ کے اندر آپ نے مختلف جگہوں پر گرفتاریاں چھاپے اگواہ اور وہ سارا سلسلے بھی دیکھا ہوگا تو وہ اسی سنیریو کے اندر ہوتا ہے ایک دن پہلے جو ہے شروع کر دی جاتا ہے لوگوں کو اٹھانا لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے لوگوں نے اتجاج کیا آپ نے ریلیز ان کی تصویریں دیکھیں لوگ نکلے ایسا نہیں ہے کہ نہیں نکلے اسلام آباد کی حد تک کس وجہ سے پینڈنگ ہوا تھا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہاں پر درخواست دے دی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ ہو گیا کیونکہ جب کورٹ میں آپ چلے جاتے ہیں تو دیفنیٹلی جب کورٹ علاو نہیں کرتی تو آپ اس سنیریو کو لیگل اسپیکٹ میں دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پھر نیسٹ کر لیں گے کیونکہ ریسنٹلی گوھر صاحب اور دیگر شویف شہین صاحب نکلے تھے گوھر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اسی طرح سے آمر مغل کو تو میرا خیال میں کوئی تیس دفعہ در گرفتار کر لیا ہوگا تو وہ نکلتے ہیں گرفتار کر لیتے ہیں اٹھا لیتے ہیں لیکن یہاں پر جماعت اسلامی دھرنا دیتی ہے وہاں پر کوئی ان کے اوپر نہ شیلنگ ہے نہ لاٹھی چارج ہے نہ واٹر کینن کا استوال ہے نہ کوئی گولیاں چلتی ہیں رفعہ 144 کے مقدمے بھی شاید ابھی تک جماعت اسلامی کے لیتے ہیں نہیں ہوئے نا اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک جماعت آئی وہ آکے انہوں نے دھرنا دیا کسی نے کوئی کچھ نہیں کیا اب آپ ان کے دھرنے میں جائیں گے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کو جانا چاہیے جماعت اسلامی کے درنے میں دیکھیں خان صاحب کا ایک بیان ہوتا ہے جو سوشل میڈیا کی اوپر ٹی وی چینلز کی اوپر صافیوں کو ذریعہ چلتا ہے ایک ہوتی ہے وہ سٹیٹمنٹ جو ایک انٹرنال ایک میسج آتا ہے لیڈرشپ تک اور اس میسج کے ذریعے جو ہے وہ کنوے کیا جاتا ہے دیفنیٹلی وہ بات ڈسکس ہوتی ہے کہ خان صاحب کا یہ میسج ہے یہ ہمارا اتحاد ہے پانچ جماعتوں کا اس کے سربراہ ہیں ان کو بھی مشاورت میں لینا ہے ان کے ساتھ مل کر جو بھی ہماری پلاننگ ہوگی جو بھی سٹریٹیجی ہوگی اس کو ایکزیکیوٹ کیا جائے گا ابھی بھی اس بیان کے حوالے سے میں نے ابھی شبلی فراد صاحب سے عمر عیوب صاحب سے وہاں بیٹھے گئے تھے ہم نے بات کی اور اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی کہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے تو ڈیفنیٹلی اس کو ویریفائی کر کے کہ خان صاحب کا جو ریٹن میسج ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر ایکزیکیوٹ کیا جائے گا اور پہلے بھی منوان ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ بات کہ ہم نے ان کے موقف کی تائید جو ہے جو مہنگائی کے لیے جو آئی ٹیکسز لگایا جا رہا ہے جو سارے صورتحال اس کے لیے اس موقف کی تائید کیے آج کی پریس کانفرنس بھی ہوئی عمر عیوب صاحب نے کی شیخ وقات صاحب تھے تینوں تھے میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا تو وہاں پر یہ تائید کی گئی دھرنے کی تائید کی گئی کہ بلکل جو ہے اس موقف کے اوپر ان کے ساتھ ہیں لیکن ملک کے اندر اس وقت تک جو ہے استقام نہیں آسکتا جب عوامی حکومت نہیں آسکتی اور جو آج کہہ رہے ہیں کہ جناب کل عمران خان کا بیان اور تھا اور آج اور ہے کل وہ کہتا تھا کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر نیوٹرن نام بنے آپ کو سائیڈ لینی پڑی اس وقت سائیفر آیا تھا کس نے بجوایا تھا امریکہ نے بجوایا تھا اور کون تھے جو یہاں سے سازش کر رہے تھے کون تھے جنہوں نے ایزیکیوٹ کیا تو سینس کے اندر عمران خان نے کہا تو انہوں نے کہا کہ انہیں سائیڈ لینی پڑی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنی حکومت کو گرانے کے لیے باعث ہوئی ہے اور وہ جتنا ان کا رول ہے وہ رول بھی ادا نہ کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ کریں کیونکہ ملک کو آپ کس دانے پر لے جا رہے ہیں آج کیا صورتحال ہے کہ آج ججز کے گھروں میں کیمرے لگایا جا ہے یہ لوگ اس کا حصہ بنے ہوئے یہ اس حکومت کا حصہ ہے یہ اپنے پولیس والے حلکار ذات بھیجتے ہیں اور ایک لفظ کانٹیمٹ کا نہیں کہتے ہیں حجی امتیاز کو منڈی بھاولدین سے اقواہ کیا گیا اقواہ کر کے اس کے اوپر پرچہ درج کی گیا پرچہ درج کرنے کے بعد ایک گواہ لیا گیا گواہ آ کے کوٹ کے اندر مکر گیا اس نے کہا کہ میں نے گواہ ہی نہیں دینی اس گواہ کے پیچھے پولیس لگ گئی وہ جا کر بار روم میں گز گیا بار روم میں وکلاہ نے اسے بچایا بچا کے وہ باہر لے گیا انہوں نے کوئی بیان دی ہے اس کے اوپر آج اپوزیشن لیڈر قومی ساملی کے اندر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں کہ انٹی کرپشن جو ہے اس طرح سے سمال ہو رہی ہے آج حجی امتیاز کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں لیکن آگے سے یہ کیا کہتے ہیں ہماری جوز ڈکشن کے اندر معاملہ نہیں آتا کاروائیوں ساری کیے کروا رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہ کرے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آواز اٹھے نہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے دھان لی ڈاکہ کا ڈالا ہے اس کی اوپر کوئی کرٹیسائز نہ کرے یہ جیسے ملک کو چلانا چاہتے ہیں لوٹنا چاہتے ہیں لوٹیں بینک بائلیس جادہ آدیں بنائیں سارا کچھ کریں ان کو کوئی کچھ نہیں کہ وہاں کو ریلیف دیں ٹھیک ہے میں قادر مندوخیل صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں اچھا قادر مندوخیل صاحب آپ پہ الزام یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ بھی ساری چیز میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اتنے ہی حصے دار ہیں جتنی نون لیگ ہے لیکن آپ لوگ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اور دوسرا جو کرٹیسزم ہو رہا ہے یہ آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے سب سے پہلے پاکستان کے اندر آئی پی پی اس وقت لگی تھی ہب کو پاور پلانٹ غالباً جب زرداری صاحب سرمایہ کاری کے وزیر تھے انیس سو چرانوے میں اب یہ اتنی عوام اس میں اتجاج کر رہی ہے عوام تنگ ہے پر بلاول صاحب نے ابھی تک اس پہ کوئی بات نہیں کی پہلے تو وہ کہتے تھے تین سو یونٹ فری دیں گے تو یہ آپ کب دیں گے تین سو یونٹ فری جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دو کہ زرداری صاحب وہ وزیر توانائی نہیں تھے بلکہ وزیر سرمایہ کاری سرمایہ کاری وزیر سرمایہ کاری دوسری بات مجھے انوارمنٹ کا یاد ہے چلو ٹھیک کہ مان لیتے ہیں آپ کے بات اچھا اب ہم مجھے ایک بات بتا دیں کہ چلو اگر زرداری صاحب کے دور میں اگر کوئی غلط معایدے ہوئے ہیں تو عمران خاص صاحب نے ساڑھ تین سال میں اس ایشو کو کیوں نہیں اٹھایا میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ اس میں بہت ساری کمپنی ہے جس نے باہت کے کمپنی کو چوبی چند چند چونک ملا کے انہوں نے جو ہے نا وہ فورن شوٹ کیے یا بعد میں انہوں نے بیچا پاکستان انہوں نے خر ہے تو اس حال سے انکواری ہونے چاہیے میں مطالبہ کرتا ہوں ٹھیک ہے ویسے پچھلے دور حکومت میں ایک سو اٹالیس کے اوپر اس کو فکس کیا گیا تھا ڈالر کو جو ڈالر میں پیمنٹس ہوتی ہے اگر وہ فکس نہ کیا جاتا تو میرے خیال میں اس کو قیمت اور زیادہ ہوتی ہے امران خان کے دور میں ہی موائدے ری نگوشیٹ ہوئے تھے اچھا اچھا اب ایک چیز یہ بتا دے کہ میرے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں پی ڈی آئی سے پہلے بھی اس سو کمپنیوں کا لسٹ سے سوشل میڈیا پہ میں نے جاری کیے یہ آپ ریکارڈ چیک کریں اور میں دعوے کے ساتھ کہتوں کی پی ڈی آئی سے پہلے میں نے یہ کیے اور دو ہزار عرب سالانہ جو بجرٹ میں ان کے لئے مختص کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے پینتالیس ہزار میگا وارٹ کے ساتھ سے جو کہ پروڈیو سے تیز آر بھی نہیں کرے دوسرا سوال میں یہ اٹھا رہا ہوں آپ کی توصل سے کہ مجبوری کے ناتے ایک سو چھوٹر عرب روپے سبسیڈی کے الیکٹر کو دیئے جو ایک نمبر کا چورہ دارہ ہے ٹھیک ہے کراچی کی لوگوں سے پوچھ چلو اس کو بھی چھوڑیے اب جب ہر آدمی سولر پہ مجبور ہے سولر لگانے پہ اور حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ سولر لگا لے آپ مجھے بتا دو کہ یہ سو کمپنیوں آئی پی بیس کے ساتھ جو معایدے ہوئے ہیں جو اس وقت ڈالر کا ریٹ کے حساب سے جو کہ آج کے ڈالر کے حساب سے اس کو پیمیٹ کر رہے ہیں تو اگر یہ پاکستان یونیو سب نے سینجی کی طرح یہ سارے سولر لگا لیے تو اس کمپنیوں کا انکم معایدوں کا انکم پیمیٹ کا پھر کسے وطور کیا جائے گا نمبر ایک بات دوسرا اپنے پیپلز فارڈی کی بات کی تین سو انٹ تک اور آپ مجھے بتا دیں کہ تین سو انٹ تک فری ہونے کا ہمارا منشور میں ہے کہ ہم حکومت میں آئیں گے حکومت میں ہی وفاقی حکومت لیکن وفاقی میں تو ہم نہیں آسکتے میں ذرا سر ایک بریک لے لوں اور بریک کے بعد جمعہ میں کم لے لوں ٹھیک ہے میں بریک لے لوں بریک کے بعد آپ سے اسی پہ بات کرتے ہیں حکومت میں پیپلز پارٹی نہیں آسکی لیکن زرداری سب صدر بن گئے ہیں اور ابھی جو وزیراعظم صاحب ہیں سر وہ آپ کے ووٹوں کی وجہ سے ہی وزیراعظم ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک جی ایک تو قادر مند وخیل صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں یہ جو بجلی کے بلوں والا مسئلہ ہے اور فری یونٹس والا مسئلہ ہے اور حکومت کے آپ اتحادی بھی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے جو دیگر مسائل بھی ہیں چاہے وہ سیاسی مسائل ہوں یا کراچی کی سطح پہ مسائل ہوں وہاں پہ اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کے اندر بھی ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑے سے اختلافات ہیں تو وہ اختلافات کوئی کام ہو رہے ہیں یا نہیں کام ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ذرا روشنی ڈالیے گا اچھا پہلی بات جو آپ نے تین سو انٹر تک فری کی بناول بٹو ساکتے اعلان کی بات کی تھی بلکل اس اعلان پہ یقیناً وہ منشور جو ہوتا ہے وہ فاقی حکومت کے لئے ہوتا ہے وہ کسی ایک صبح کی حکومت تک نہیں ہوتا ہے مگر اس کے باوجود بلاول بٹو ساکتا کی ادایت پہ سن حکومت نے پچس ارب مو روپے مختص کیے چبیس لاکھ گرون کے لئے جو تین سو انٹر تک فری کے لئے اس کو سولر معایقہ رہیں گے اب ہمارے پاس وہ فاقی وزارت نہیں ہے پانی بجلی کا تو صبح کے ذریعے ہم سولر دیکھ کے وہ جو ہمارا منشور کا جہاں تک عمل ہو سکتا وہ آم کر رہے آپ کو پہلی بات دوسری بات آپ نے امکیوم کی بات کی ہو امکیوم کا کیا لہنا دینا ہے مخبر خاص کو ہمارے سر پر بٹھا لی ہے کراچی میں ایک ایم پی اے ایک ایم 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 کنی جیتا ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ان کی اپنی ویڈیو لیک ہو گئی ہے گورنر سنگ کی اور مصطفیٰ کمال صاحب کی جو یہ کہا کہ ہمیں تعالی دے رہے ہیں نو لیگ اور پیپس پارٹی والے تو آپ زاری بات ہے اس کی تنخواہ پہ کر کے دوبی کا گوڑا نگڑ کا نگڑ کا ہمیشہ یہ بلیک میلک کرتے تھے کہ افاقی حکومت اور سن پہ اس وقت نسل حکومت کو امکیوم کی ضرورت ہے نو افاقی حکومت کو امکیوم کی ضرورت اس وجہ سے وہ دوبی کا گوڑا بنا ہوا ہے باقی ناراض ہونے تو ہمارے پاس تو ماضی سے زیادہ اکثریت ہے ہم اپنی حکومت بہتر طرقے سے کر رہے ہیں چھیک آجا پنجوتا صاحب اس وقت جو ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ خان صاحب نے بھی دوبارہ بھی ذکر کیا کہ محضر چیف جس سے جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اوپر ان کے اوپر ادم اعتماد کا انہوں نے اظہار کیا اور اس کے علاوہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے خلاف بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر آپ کی جماعت کی جانب سے سپریم جوڈیشل کانسل سے رابطہ کیا گیا تو اس معاملے پر کوئی پیش رفت ہو رہی ہے اور اب آپ کا مطالبہ کیا ہے کہ اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے بھی نئے الیکشن آپ کو قبول ہوں گے جو خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی نئے الیکشن کی طرف ہمیں جانا پڑے گا یا پھر ان کے ہوتے ہوئے نئے الیکشن آپ کو قبول نہیں ہے دیکھیں پہلی میں آپ کو ذریعہ یہ کر دوں کہ ہم نے دو ریفرنس جو ہیں وہ بجوائے ہیں ایک جو الیکشن کمیشن ہے اس کے خلاف چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے تمام امران اور دوسرا چیف جیسے اسلامباد ہائی کورٹ عمر فاروق صاحب کے خلاف اور تیسری ہم نے درخواست دی ہے جو سپریم کورٹ میں دائر کی ہے جس میں ہم نے یہ استعداد کی ہے کہ قاضی فائز صاحب خان صاحب کے یا پاکستان طریقہ انصاف کے لیٹڈ کوئی قصص بھی نہ سنیں لیکن وہ ریجسٹار جو ہے وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے درخواست ایکسپٹ کی ہے اور جو ہم نے ریجسٹی کروایی تھی اس کو بھی واپس بجوا دی ہے ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے اندر اور یہ دو جو ریفرنس ہیں جب ریفرنس کسی کے کوئی بھی بندہ ہے اس کی شکایت آ جاتی کہ جیسا مجھے آپ پہ اتراز نہیں ہے اور اس کی ایک باقیدہ بیک گراؤنڈ ایک ریزنس ہے کہ مسلسل ایک ٹائم ایک پریڈ سے دیکھیں اور ججز بھی تو ادھر ہیں باقی سات ججز بھی تو یہاں پر بیٹھتے ہیں ہم وہاں پر تو کوئی اتراز نہیں کر رہے ہیں دوسری بات جو آج کی گئی ہے کہ آج جو ہم نے وہ اللیگل گرفتاری ڈالے گی تو شاہ خانہ میں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گرفتاری اللیگل ہے اس کو ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اللیگل گرفتاری کو چیلنج کیا خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی طرف سے آج لسٹ میں لگانے کے بعد اسے ہٹا دیا گیا اور تھرڈ بات یہ ہے کہ ان کے اوپر عدم اعتماد جا کر ہم نے کورٹ میں بھی کیا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نیکس ویک کیس سنوں گا لیکن آج کیس نہیں سنا گیا لسٹ سے کینسل کر دیا گیا اور یہ مسلسل کیا جا رہا ہے ایک طرف آپ پر عدم اعتماد ہے ہم جا کر کہتے ہیں آپ کیس نہ سنیں آپ کہتے ہیں ہم کیس سنیں میں کیس سنوں گا لیکن جب کیس سننے کی بات آتی آپ لسٹ کینسل کر دیتے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر ٹرائل ڈیو پروسس آئین کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی یہ بالکل ہو رہی ہے اور رکھنا ان کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ وہ جیل میں رہے وہ باہر نہ ہے مقصد کیا ہے کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے اٹھ جائیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے نہ ان کا کوئی رول ہے نہ عمران خان کا کوئی رول ہے کوئی ایویڈنس پرسیٹیوشن لے کر عدالت میں نہیں آتی اسی وجہ سے کیسز بری ہو رہے ہیں لیکن ان کی فیملی کو گسیٹا جا رہا ہے کہ خان کی حمد ان کی حمد توڑ سکیں لیکن کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا بہت بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا کال اسی ٹائم پر ملاقات ہوگی بہت شکریہ